نحمدہو و نسلی و نسلیم على رسولِهِ الكریم ام آباد مدینہ طیبہ وہ شہر ہے جس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضورِ السلام کے والد کے ساتھ حضورِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امہ جان کے ساتھ ہے حضورِ السلام کے ابو جان مکی ہیں لیکن ان کی قبر جنت البقی میں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضورِ عاملہ مدنی ہیں اور ان کی قبر بھی مدینہ کی منطقہ کے اندر ہے حضورِ رسول اللہ مکی ہیں لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مدینہ طیبہ میں ہے یاد رکھے اللہ کے رسول نے فرمایا تھا لولا الحجرہ لکنتم رام من الانصار فرمایا اگر حجرت مقدر میں نہ ہوتی آپ مجھے انصاری مدینہ طیبہ کا فرد سمجھ دے اللہ کے رسول نے ایک موقع پہ فرمایا لَوْ سَلَقَ النَّاسُ وَادِيَاوا وَشَعْبَى وَسَلَقَ الْأَنصَارُ وَادِيَاوا وَشَعْبَى لَسَلَقْتُ وَادِيَا الْأَنصَارُ کہے لوگو مدینہ کے دوستوں سے مجھے اتنی محبت ہے اگر باقی لوگ کسی اور راستے میں چلیں مدنی کسی اور راستے میں چلیں آپ مجھے مدینہ طیبہ کے لوگوں میں تعلاش کیا کرو میں انہی کے راستوں میں چلا کروں گا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وہ شہر ہے وَفَا الْوِفَا بِأَخْبَارِ دَارِ الْمُصْطِفَى میں امام سوہودی رحمت اللہ علیہ نے ایک سو نام مدینہ طیبہ کے ذکر فرمائے ہیں جس میں تابہ ہے طیبہ ہے دار السلام ہے دار النبی ہے دار الحجرہ ہے دار البرکت ہے اور اسی طرح کئی اسمائے گرامی مدینہ طیبہ کے ذکر کر کے ایک ایک نام پہ تفصیل دی ہے کہ مدینہ طیبہ کو اللہ نے کیا رنگ دیا ہے مبارک ہیں وہ لوگ جن کو اللہ نے وہاں کی رہائش عطا فرمائی ہے بلکہ میں یوں کہوں شیخ العدی صوت تفسیر حضرت مولانا محمد ذکریہ کاندلوی نور اللہ مرکدہو اپنی شورہ اعفاق تفتالیف فضائل حج صفحہ ایک سو بیس پہ ایک جملہ ارشاد فرماتے ہیں فرمایا لوگو میں قربان جاؤں ان لوگوں پہ جو مدینہ طیبہ کے رہائشی ہیں اور صبح شام رسول اللہ کو سلام سناتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ شہر ہے یاد رکھو جب آپ کو مدینہ طیبہ جانا ہو جو اب دن چل رہے ہیں اب آپ مدینہ طیبہ پہلے نہیں جا سکیں گے اب آپ حج کے بعد جائیں گے اس لئے میں بات کی ترتیب پر اس کرتا ہوں جب بندہ کسی کے گھر جاتا ہے تو اس کی شان اس کی حیثیت اس کے مرتبے کے مطابق تحفہ لے کر جاتا ہے دنیا کی لوگوں کی حیثیتیں ہم بھی جانتے ہیں لوگ بھی جانتے ہیں ہم ان کی حیثیت کے مطابق ان کا تحفہ لے کر ان کے گھر جاتے ہیں لیکن رسول اللہ کی شان رسول اللہ کا مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت یا اللہ جانتے ہیں میں یوں کہہ سکتا ہوں جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہیں تک میرے مصطفیٰ کی مصطفیٰی ہے یہ یاد رکھیں وہ رحمان ہے اسی رحمان نے اسے مصطفیٰ بنایا ہے ان کی شان کے مطابق دنیا میں کوئی مائی کالال پیدا ہی نہیں ہوا جو تحفہ لے کر جائے ان کی حسیت کے مطابق کسی ماں کی کوک نے وہ بچہ جنہم ہی نہیں دیا جو رسول اللہ کا حدیعہ لے کر جائے ہاں ہم کوشش کے مکلف ہیں ہم اپنی حیثیت کے مکلف ہیں جتنا ہو سکے حضور کی خدمت میں تحفہ لے جائیں وہ تحفہ کیا ہے سب سے بہتر تحفہ کلام اللہ پڑا ہوا ہے قرآن کریم کا ختم ہے آپ قرآن کریم لے کر رسول اللہ کی خدمت میں جائیں یہ وہ کلام ہے جو رسول اللہ پر اترا ہے یہ اس کلام کا مقام ہے جس کو اللہ نے جبرائیل کے ذریعے اتارا ہے قاضی ابو یوسف کا دور تھا ایک شخص نے قسم کھائی بیٹی تو مجھے بہت پیاری ہے میں تیرا ابو قسم کہتا ہوں جب میں تجھے اپنے گھر سے رخصت کروں گا تو دو جہانوں سے بڑھ کے تجھے دولت دوں گا تیرے جہاز تیرے جہیز کو میں دو جہانوں سے بڑھ کے دولت سے بھر دوں گا بعد میں اپنی قسم پہ نادب ہوا اے میں نے کیا کہہ لیا کہاں سے لاؤں گا ایسی دولت فقہاں محدثین کی درباروں میں حاضری دی کہاں سے جواب نہ ملا امام قاضی ابو یوسف امام عظم ابو حنیفہ کے شاگرد ہیں انہوں نے الزکیہ ہمارے پاس اس کا حل موجود ہے آپ اپنی بچی کو رخصتی کے وقت قرآن کریم کا توفہ دیں یہ دو جہان سے بڑھ کے دولت ہے یہ دو جہان سے بڑھ کے دولت ہے آپ یہ دولت اپنی بچی کو دے دیں تو آپ بھی کلام اللہ پڑھ کے رسول اللہ کے لئے حدیہ لے جائیں تو کوشش ہو کلام اللہ پڑھا ہوا ہو آج سے شروع کر لیں آپ ایک ختم کریں رسول اللہ کے لئے کریں میرے ایک دوست مدینہ طیبہ پہنچ گئے انہیں قرآن کریم کا ختم نہیں کیا تھا ابھی روزہ پہ نہیں گئے وہاں ایک حافظ صاحب ملے انہوں نے کہا میرے پاس دس قرآن کریم پڑھے ہوئے ہیں میں تمہیں حدیہ دیتا ہوں وہ یہ لے کر گیا آپ یہاں سے لے لیں تو بہت بڑی بات ہے آپ حضور کے پاس کلام اللہ کا توفہ یہ نہ ہو سکے سورت یاسین تو سو بار ہو سکتی ہے الرحمن ہو سکتی ہے اس طرح کی صورتیں پڑھ کے لے جائیں اور ساتھ درود شریف کا توفہ ہو درود پاک کا توفہ ہو کم از کم ایک لاکھ مرتبہ یہ پانچ سو ہزار دو ہزار یہ یار کوئی توفہ ہے کم از کم ایک لاکھ مرتبہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹے سے چھوٹا درود پاک یہ ہے یہ آپ پڑھ لیں واللہ میں ایسے ایسے بندوں کو جانتا ہوں جو مکہ سے مدینہ طیبہ کے سفر کے دوران ستر ہزار پورا کر لیتے ہیں میں یہاں ڈیرہ اسمائل خان میں اللہ کے کلام کے سامنے بات کر رہا ہوں ایسے بزرگوں کو جانتا ہوں جن کی ترتیب ڈیٹ لاکھ اور ایک لاکھ روزانہ کی بنیاد پہ درود پاک ہے آپ اپنی زبان کو رتب اللہ سا رکھیں روزانہ کی بنیاد پہ کلام اللہ اور یہ درود پاک پڑھا ہوا ہو آپ یہ پڑھ لیں اور وہاں لے کر جائیں اور جب آپ مدینہ طیبہ پہنچیں میرے دوستو مدینہ طیبہ اللہ ہر مسلمان کو لے جائے اللہ آپ کی برکت سے ہمیں بھی لے جائے پہلے تڑپنا ہوتا ہے پہلے ترسنا ہوتا ہے جب بندہ مدینہ نہ دیکھے نا ترستا ہے کاش میں دیکھ لو جب دیکھ کے آ جاتا ہے پھر تڑپنا ہوتا ہے کہ اللہ ایک بار مجھے پھر لے جائے جب آپ مدینہ طیبہ جائیں آپ وہاں غسل کریں اچھے کپڑے پہلیں میں مولویوں والی باتوں میں نہیں پڑھتا فارض اور واجب میں میں آداب کی بات کرتا ہوں یہ در عدب کا در ہے آداب کا گھر ہے آپ کے کپڑے بھی اچھے پہننے چاہیے ہو سکے تو نایا سوٹ استعمال کریں نہیں تو وہی کپڑے پہن لیں غسل کر کے جائیں خوشبو لگا کے جائیں آپ جائیں گے آپ شعر باب السلام اس سڑک کا نام ہے جو حضور پاک کے سلام کے دروازے کی طرف جاتی ہے سڑک کا نام شعر باب السلام ہے آپ وہاں سے گزریں آپ گیٹ نمبر سات پہ آئیں گے وہاں سے گزریں باب السلام پہ آئیں گے یہ جو گیٹ بھی آپ کو محصر ہو آئیں گے آپ باب السلام پہ جب آپ باب السلام پہ پہنچیں یہاں سے نظریں جھکائی ہوئی ہونی چاہیے نظریں جھکائی ہوئی اور دل کو ایک کیفیت بتاؤ کہ میں تو اس میں اپنے لئے کہتا ہوں میں آپ کی لئے کہتا ہوں کہ عبدالواحد تو تو اس لائق نہیں تھا کہ تو اس جگہ آتا تو اس لائق نہیں تھا تیری حیثیت نہیں تھی تو یہاں آتا یا رب کا کرم اللہ تجھے لے کر آیا ہے اس حیثیت سے بندہ جائے اور آپ گزریں وہاں سے یہ حضرت عمر کا گھر ہے حضرت ابوبکر کا گھر ہے اب آگے چلے گا ریاض الجنہ ہے ابھی تو راستہ بنا ہوئے اب وہاں سے آگے جائیں وہاں پر آپ کو مواجہ شریف نظر آئے گا مواجہ شریف کیسے کہتے ہیں جالیوں والی جگہ کو مواجہ وجہن سے نکلا ہے وجہن کا معنی چہرہ ہوتا ہے مواجہ مبارکہ یہ وہ طرف ہے قبلے کی طرف رسول اللہ کا چہرہ مبارک کرا کے قبر میں رکھا گیا نا پورا قبلہ رخ کرتے ہیں تو اس طرف اللہ کے رسول کا چہرہ مبارک ہے قربان جائیں اس چہرے پہ جس چہرے کی قسمیں اللہ کے قرآن نے کھائی ہیں اے نبی مجھے آپ کے چہرے کے حسن کی چاشنی کی قسم ہم نے اب آپ کو نہیں چھوڑا اللہ نے آپ سے کوئی دشمنی نہیں کی اللہ نے قرآن کریم کی آیات اتاری ہیں تو آپ یہاں پر ٹھیریں تو سب سے پہلے رسول اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دربار اکدس میں صلات و سلام پیش کریں صلات و سلام یہاں ہیں اللہم صلی اللہ پڑھیں گے یا توفہ اللہ کے فرشتے لے کر جائیں گے وہاں پہنچیں السلام علیکہ ایوہ النبی کہہ کر حضور پاک کو توفہ خود اپنے ہاتھوں سے دیں السلام علیکہ یا رسول اللہ کہہ کر حضور پاک کو توفہ اپنے ہاتھوں سے دیں کیوں؟ توفہ کا اصول ہے دور سے بھیجا جاتا ہے قریب سے پیش کیا جاتا ہے نمبر ایک درود پاک پیش کریں اور اس کے ساتھ جو حدیعہ آپ لائے ہیں وہ حدیعہ حضور پاک کی دربار میں پیش کریں کہاں رسول اللہ میں دس قرآن کریم کی ختم کر چکا ہوں پچاس کر چکا ہوں بیس کر چکا ہوں دو کر چکا ہوں جتنے یہ آپ حدیعہ یہ توفہ مجھ فقیر کی طرف سے قبول فرمائے اس کے بعد رہیے دو کام ہو گئے تیسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار میں ٹھہر ہوئے بھی آپ کو ایک بونس مل چکا ہے وہ بونس کیا ہے سورت نمبر چار سورت نسا آیت نمبر چونسٹھ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَعَ بِعِذْنِ اللَّهِ وَلَوَنَّهُمْ اِذَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاهُكَ فَاسْتَغْفَرُ اللَّهُ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّعَ بَرْرَّحِيمَ یہ تحفہ ہے رب کریم فرماتی ہیں لوگو چار کام ہیں تین تم کر لو چوتھا میں کروں گا نمبر ایک گناہگار آتمی گناہ کے بعد رسول اللہ کی خدمت میں آ جائے نمبر دو خود اپنے گناہوں پر اللہ سے معافی مانگ چکا ہو نمبر تین رسول اللہ سے عرض کرے اے اللہ کے نبی آپ میرے لئے اللہ سے معافی مانگیں تین کام لوگ کر لیں چوتھا کام مولا کائنات اللہ فرمائیں گے لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّعَ بَرْرَّحِيمَ گناہگار حضور کے پاس آئے خود بھی معافی مانگیں حضور سے درخواست کرے اللہ کے رسول آپ میرے لئے اللہ سے معافی مانگیں فرمائیں لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّعَ بَرْرَّحِيمَ دو انام ملیں گے جب اللہ کو پاؤ گے اللہ کو توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے اللہ پچھلے گناہ معاف فرمائیں گے رحیمہ اگلی زندگی پر رحمت شروع فرمائیں یہ کام آپ نے وہاں کرنا ہے تو میرے دوستو یہ رسول اللہ پر آیت اتری جب صحابہ اور حضور اس دنیا میں موجود تھے صحابہ اٹھتے حضور کے دربار میں آتے غلطی ہوتی تو خود بھی معافی مانگتے حضور سے بھی حلز کرتے تین کام ہو جاتے حضور پاک میں ان کے لئے معافی مانگتے اللہ سے اللہ یہ میرا امت ہی تجھ سے معافی مانگتے سے معاف کر دے میرے مولا یہ تیرے دربار میں اپنے گناہوں کی ندامت لی آیا ہے حضور فرماتے اللہ معاف فرما دیتے جب رسول اللہ دنیا سے گئے اللہ اکبر رب نے نبی کے صحابہ کو نبی کی زندگی کی تشریح بنایا اللہ نے حضور پاک کے صحابہ کو حضور پاک کے زندگی کی ایکسپلینیشن اور وضاحت کے لئے پیدا کیا ہے حضور کے صحابہ نے ایک عجیب نقشہ کہہ چاہے کہ جب رسول اللہ دنیا سے گئے تھے حضور پاک کو دنیا سے گئے وہ تین دن گزر گئے امام کرتبی نے تفسیر کرتبی میں لکھا ہے سیدنا علیہ المرتضی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں ایک شخص دیہات سے آیا جب دیہات سے چلا تھا ہفتوں پہلے چلا دل میں حضور کی زیارت کی نیت سجائے چلا آنکھوں پہ حضور پاک کے دیدار کی چاشنی کی امیدیں لیا چلا لیکن جب مدینہ طیبہ پہنچا اسے پتا چلا حضور دنیا سے چلے گئے آپ علیہ السلام پردہ فرما گئے اندازہ لگا اس کے دل پر کیا گزری ہوگی روتے ہوئے حضور کی دربار میں آیا خبر مبارک کے قریب آیا صحابہ دیکھ رہے ہیں اور آ کر ارز کرتا ہے یا رسول اللہ جو پڑا وہ بھول گیا ایک بات مجھے اب بھی یاد ہے ایک بات یاد ہے اللہ نے آپ پہ آیات اتاری آپ نے صحابہ کے ذریعے پڑا کہ امت کو دی ہے اللہ کے نبی یہ آیت ہمیں بتاتی ہے گناہگار اپنے دامن میں گناہوں کی گچھنیاں لیے اگر اللہ سے خود بھی معافی مانگے آپ کے پاس آئے آپ کو ارز کرے آپ بھی معافی مانگیں جب آپ معافی مانگیں گے میرا اللہ توبہ پچھلی زندگی کی قبول کرے گا اگلے زندگی پر رحمت کرے گا میں تو یہ انام لیے آپ کی خدمت میں آیا تھا یہ سوچے لیے آپ کی خدمت میں آیا یہ امیدوں کے ٹم ٹمات لیے آپ کے دربار میں آیا ادھر آیا تو میرے سامنے کچھ اور نقشہ جیتوکہ مستغفر لزنوبی میں آپ کی قبر پہ بیٹھ کر آپ کو گواہ بنا کے اللہ سے معافی مانگ رہا ہوں اور آپ کو ارز کرتا ہو آپ اللہ سے میرے لیے معافی مانگ کر دیں جیتوکہ مستغفر لزنوبی و مستشعہ بکا الہ ربی سفارش آپ کر دیں میرے رب کو میرا رب بڑا کریم میرا رب بڑا رحیم میرا رب بڑا مہربان ہے اللہ مغفرت کے سمندر بہا دے گا شرط یہ ہے آپ ایک بار کہہ دیں یہ بات کہتے ہوئے وہ رونے لگا حضرت علی جو المرتضاء فرماتے ہیں ہم نے اپنے کانوں سے سنا پیغمبر کے صحابہ کہتے ہیں فَنُودِيَهُ مِنَ الْقَبْرِ اسے پیغمبر کی قبر سے یہ خوشقبری سنائی گئی اَنَّهُ قَدْ غَفَرَ لَكْ اے بندے تیرے اس کام نے تیرے اللہ کو مغفرت دی تیرے اس کام نے تیرے اللہ سے تجھے مغفرت دے دی تیری معافی ہو گئی ہے تیرے گرہ ختم ہو گئے ہیں اللہ نے معافی قبول کر کے تیرے لیے آئندہ کے زندگی پرامت کے دریابہ آبی ہے تو میرے دوستو آپ دو کام کر چکے حضور کی قبر پہ ایک سلام پڑ چکے نمبر دو رسول اللہ کو حدیہ پیش کر چکے تو تیسرا کام یہ کریں حضر پاک کی قبر پہ ٹھہر کے ارز کریں یا رسول اللہ ہم دور دراز سے آئے ہم دور جگہ سے آئے خود معافی مانگ رہے ہیں اللہ سے خود بھی معافی مانگی اب آپ کی دربار میں آئے آپ کو ارز کرتے ہیں آپ بھی اللہ سے سفارج فرما دیں یہ حضور پاک سے آپ ارز کریں گے اللہ کی قسل آپ کا صدق دل ہوگا رحمت کے دریا اللہ بہا دیں حضور پاک علیہ السلام کے لیے امام انور شاہ کشمیری خاتم المحدثید صحیح بخاری کی شرح فیض الباری کی جلد دو کے صفحہ چو سچ پہ لکھتے ہیں کہ رسول اللہ وفات کے بعد اپنی قبر میں یوں زندہ ہیں کہ حضور پاک اللہ کی رحمتِ الہیہ کے ساتھ مشغول ہیں وَإِذَا صَلَّمَ عَلَيْهِ الْمُسَلِّمُ کوئی امتی آکر رسول اللہ پہ سلام ارز کرتا ہے اللہ حضور کی توجہ اس کی طرف لوٹا دیتے ہیں رَبْدَ عَلَيْهِ رُوحَو صَلَّ اللَّهُ عَلَيْهِ حضور کی توجہ لوٹتی ہے فَيَعِدُ عَلَيْهِ السَّلَابِ اللہ کے رسول سلام کا جواب دیتے ہیں جب آپ کو جواب ملا توجہ آپ کی طرف حضور پاک علیہ السلام آپ کی طرح متوجہ آپ یہ بات کہیں گے وہاں سے ایک جملہ کہنے کی دیر ہوگی اللہ نے معاف کر دینا تین کام ہوگے چوتھا کام ارز کرتا ہوں یہ چوتھا کام میں نے کتابوں میں نہیں پڑھا تھا میں مدینہ طیبہ پہنچا مجھے ریاض سے ایک دوست کا فون آیا بھائی سعید کا کہا مفتی صاحب ہمارے دوست مولا رشید آمد دامت برکاتہم حضرت مولا آمد علی لاہوری رحمت اللہ لے کے سلسلے کے بہت بڑی شخصیت ہیں یہ جنریٹر چل رہا ہے میں بات جاری رکھو یا آپ چلا لیں توجہ کہا مولا آمد علی لاہوری رحمت اللہ لے کے سلسلے کی شخصیت ہیں وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں میں نے سعادت سمجھی میں اپنی ملنگ سے نیچے آیا وہ ہمارے لیے وہاں ہماری جسے کہتے ہیں استقبالیہ میں موجود تھے ہماری ملاقات ہوئی بہت اچھا ملاقات کا ملظر رہا مجھے انہیں زیارات جو کرائیں ہیں نا وہاں پر یار بندہ کسی کے شہر جائے اور وہ آپ کا دوست آپ کا اکرام نہ کرے نہیں ہو سکتا آپ رسول اللہ کی دربار میں جائیں اور حضور پاک کی لطف و انعیت اللہ کے کرم سے آپ پر رہو یہ نہیں ہو سکتا وہ زیارات کرائیں ایک بات بہت عجیب فرمائیں کہا آپ روزہ نبوی پر جا کر سلام عرض کر چکے میں نے کہا جی کر چکا کہا کیا کیا عمور آپ نے کام کیے میں نے یہ تین کام سنا دی نمبر ایک میں نے سلام عرض کیا نمبر دو حضور کو حدیہ پیش کیا نمبر تین رسول اللہ سے معافی کی درخواست کی کہا مفتی صاحب ایک بار پھر جاتے ہیں چوتھا کام بھی کر لیں میں نے کہا وہ کیا کہا امام الاولیاء حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمت اللہ حضرت شیف لائے مولانا احمد اللہ حضرت شیف لائے اسے کون نواقف ہوگا حجت اللہ فیل ارز رئیس المناظرین مولانا محمد امین صفدر اکاڑوی رحمت اللہ فرماتے ہیں اللہ نے اس شخص کو وہ آنکھیں کشف اور کرامت اور ولایت کی عطا فرمائی تھی جو عام بندے کی آنکھوں سے دیکھنا ناممکن تھا کہتے ہیں ہم نے پتا چلا کہ یہ شخص وہ ہیں جو حلال اور حرام کے کھانے کا فرق بتا دیتے ہیں ہم نے کہا ہم نے پانچ بندوں نے آپس پر ملاقات کی حرام پیسے کچھ تھے اس سے ایک خربوزہ خریدا حلال پیسے تھے وہ اس سے چار خربوزے خریدے پانچ خربوزے اکٹھے کیے ہم نے نشانیاں لگا لی کوئی حلال کون حرام مولانا کے پاس گئے حضرت آپ سے ملنے آئے حضرت اللہ اور ہی رحمت اللہ علیہ کے پاس آئے آپ کی زیارت کے لیے اور یہ حدیہ لائے اور حدیہ پیش کی حضرت نے دیکھا تو جس پہ ہم نے حرام کی نشان لگائی تھی اس کو علیدہ کر کے کہا مولویو شکل سے تو نیک لگتے ہو حرام چیزیں لے کر آتے ہو ہماری جو ہے نا ایک چیخ نکل گئی اللہ ہمارے دلوں میں ان کا احترام آیا ہم نے کہا حضرت ہم بیعت کرنا چاہتے ہیں کہا یوں بیعت نہیں ہوگی آج امتحان کے لیے آئے تھے امتحان ہو گیا بیعت کے لیے دوبارہ آنا بیعت کے لیے پھر سفر کرنا کہ ہم اگلے دن گئے اور ہم نے بیعت کی حاجی عبدالوہاب رحمت اللہ علیہ اسی پیر کا مرید ہے اسی مولا عمد اللہوری کا مرید ہے حضرت اللہوری ان کے سلسلے کے وہ مجاز ہیں مجھے کہنے لگے روزہ ایک دس پر چوتھا کام بھی کرنا ہے ہمارے حضرت جب تشریف لائے مولا عمد اللہوری رحمہ اللہ انہوں نے فرمایا ایک کام اور بھی کریں کہا وہ کیا اب سنو وہ کام یار کیا محبتیں بھریا اللہ نے مزاج علماء دیوبند کو دیا ہے انہوں نے فرمایا اب روزے پہ تم ایسے آگئے ہو ایک کام اور بھی کرو ابو طالب رسول اللہ کے بڑے شفیق چچا ہے کلمہ نہ پڑھ سکے رسول اللہ ان کے پاس آخری وقت پہ پہنچے تو حضر پاکل اسلام نے فرمایا میرے چچا آپ کلمہ پڑھ لو کہا بیٹا یہ مکہ کی لڑکیاں مجھے تانہ دیں گی بتیجے کو چچا مان گیا بتیجے پہ کلمہ پڑھ لیا یہ مکہ کے سردار مجھے کہیں گے مجھے شرم آتی ہے اللہ کے رسول نے جہنم سے ڈرایا تو فرمان لگے اخترت النار علی العار بس میں نے جہنم کو قبول کر لیا مجھے شرم قبول نہیں ہے حضور نے فرمایا چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ لے جب قیامت میں لوگوں کی ایمان کے گواہوں کی لائن آئے گی تیرے ایمان کے لیے میں ایک گواہ کافی ہو چچا یہاں پڑھ لو افسوس وہ نہ پڑھ سکے تو حضرت اللہ اوری فرمانے لگے اس سے پتا چلا کہ جو نبی کے ساتھ نے کلمہ پڑھے حضور اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں لہٰذا روزے پہ ٹھہرے ہو آج حضور کے سامنے کلمہ اسلام پڑھ لو آج ایک بار کلمہ تیبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ و اشہدو انکا انکا رسول اللہ انکا ہو بڑا سامنے ہوتے تو نام نہیں لیا جاتا انکا آپ اللہ کے رسولے میں گواہ ہی دیتا ہو اللہ کے سوا کوئی معبود میں آپ اللہ کے پیغمبر ہیں یہ کلمہ پڑھ لو حضور آپ کے ایمان کے گواہ ہو جائیں گے آپ کی ایمان کی گواہی گواہی محمد ہی آئے گی اور دنیا کا اصول ہے کم از کم ایک اچھے کام پہ دو گواہ ہونے چاہیے لوگ کہتے ہیں اچھے کام پہ دو گواہ وہ نساب بھی اللہ نے روز اکدس میں تمہا لیے پورا کر دیا ہے حضرات شیخین سیدنا ابو بکر صدیق صدیق سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہما یہ دو گواہ بھی آپ کے لئے دنیا کے لساب کے طور پر موجود ہیں آپ کلمہ پڑھیں اور یہاں سے چلے جائیں تو روز اکدس پہ کتنے کام ہوئے چار کام نمبر ایک حضور پاک کی خدمت میں سلام نمبر دو حدیعہ حضور کی خدمت میں نمبر تین سفارش کی درخواست نمبر چار رسول اللہ کو اپنے ایمان کا گواہ بنانا ہے اور میں ایک جملہ اپنی ماں و بہنوں کے لئے کہتا ہوں خواتین مواجہ شریف پہ نہیں آسکتی تو ان کا حل بھی موجود ہے میں ابھی حالاً رمضان المبارک میں بھائی گوھر دامت برگاتو ہم سے کچھ دنوں پہلے میں یہاں آیا تو جب میں واپس آ رہا تھا میرے ساتھ الحمدللہ ہم گیانا آدمی تھے میرے گھر والیاں بھی تھے بچے بھی تھے میری بھانجی اور باقی شاگرد بھی تو میں نے اپنے گھر میں نے کہا بینے ساتھ آنا میں آپ کو مواجہ شریف کے قریب لے جا سکتا ہوں ٹھیک ہے خواتین کی باقی جگہ پہ بندی ہے لیکن آپ ادھر سلام پڑھیں گے ہم نے انہیں گیٹ نمبر پانچ سے انٹر کیا یاد رکھنا گیٹ نمبر پانچ سے اس سے آپ حمام کے راستے سے آئیں آپ اس دیوار پہ آ جائیں گے جو روز ایکنس کے سامنے ہیں یہ بھی مواجہ شریف ہے ادھر ٹھہریں یا اس کے ساتھ اس جگہ ٹھہریں جسے باب البقی کہتے ہیں گیٹ نمبر سیتیس بنتا ہے باب البقی ادھر جہاں سے سلام والے نکلتے ہیں ادھر ٹھہریں یہ وہ مبارک جگہ ہے جہاں پر رسول اللہ کی اونٹنی مبارک بیٹھی تھی حضرت خالد بن زید ابو عیوب انساری رضی اللہ عنہ کا مکان یہی تھا باب البقی سے نکلیں بلکل دائیں سیڈ پہ چھوٹی سی آپ کو ایک جگہ ملے گی جو لکڑی کی چھت بنی ہوئی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں رہتے رسول اللہ کی اونٹنی بیٹھی تھی وہ جو انسار تھے نا ہمارے گھر میں پہٹ جائے حضور فرماتے تھے چھوڑ دو یہ اونٹنی اللہ کے حکم کی پابند ہے وہ یہاں بیٹھی تھی آج کل انہوں نے وہاں چھوٹی سی چھت لگائی ہوئی ہے لکڑی کی بلکل سین میں کھولی جگہ میں ہے ہر کسی کو پتہ نہیں ہوتا وہاں آپ جائیں اس جگہ پہ بھی یہاں خواتین کو ٹھہرنا منع نہیں ہے آپ وہاں ٹھہریں قدمین مبارک ہیں حضور کے پاؤں مبارک کی طرف وہاں پہ ٹھہر کے بھی خواتین سلام پیش کر سکتی ہیں صلات و سلام عرض کر سکتی ہیں میری گھر والیوں نے بھی میری بھانجیوں نے سب نے وہاں سلام عرض کیا ہے وہاں کوئی منع نہیں ہے اچھا جب آپ یہ سلام عرض کر لیں اس کے بعد آپ نے یہاں سے نکلنا ہے مسجد نوی میں اور زیارات بھی ہیں مثلا ریاض الجنہ موجود ہے صحیح بخاری جلد نمبر ایک کتاب التحجد باب فضل ما بین القبر والممبر صفحہ ایک کم ایک سو ساٹھ اٹھائیے حضرت عبداللہ بن زید المازنی رضی اللہ عنہ کی روایت موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمانی علی چاند فرمایا ما بین بیتی و ممبری روضہ تم مر ریاض الجنہ میرے گھر سے لے کر میرے ممبر تک کا ٹکڑا اللہ نے جنت کے ٹکڑوں میں ایک ٹکڑا بنا دیا ہے اللہ کروڑ و رحمت نازل فرمایا امام تعطاوی کی قبر پہ حضرت انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ ان کا قول نکل فرماتے ہیں فرمایا یہ جگہ آخر جنت کا ٹکڑا کیوں کہہ لائی کا ایک وجہ تو ہے جسے کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی نے فرما دیا امر تابدی ہے امر تابدی ہے امر تابدی ہے کا ایک وجہ اور بھی ہے وہ وجہ یہ ہے حضور پاک مدینہ کی زندگی میں پورے دس سال اور کچھ حصہ گیارویں سال کر رہے ہیں اور حضور پاک گھر سے نکل کے ممبر ممبر سے اٹھ کے گھر کئی بار آئے اور گئے ہیں حضرت کشمیری رحمہ اللہ کی تاقیق کے مطابق فرمایا لوگو بارہ ہزار مرتبہ حضور کا آنا ممبر کی طرف بارہ ہزار مرتبہ حضور کا جانا گھر کی طرف اس ٹکڑے میں ہوا ہے چوبیس ہزار مرتبہ پیغمبر کے کب قدمین مبارک کو اس جگہ نے چوما ہے اس جگہ نے بوسا لیا ہے یہ جگہ اللہ نے جنت کا ٹکڑا بنا دی اور میں ایک جملہ بڑھ کے کہوں جس جگہ چودہ سو سال سے رسول اللہ آرام فرما ہے وہ اگرچہ اس عدیس کے تحت میں داخل ہے تو وہ اس سے بڑھ کے جنت ہے اس لئے تو ہم کہتے ہیں ہمارے نبی اس جگہ ہے جو جنت کا بھی اہوانِ صدر ہے جو جنت کی بھی اعلیٰ جگہ ہے جس کو جنت میں ترستی ہے اس جگہ اللہ کے رسول آرام فرما ہے جب آپ ریاض الجنہ جائیں گے آپ نے وہاں دو رکعات نماز تو ادا کرنی ہے کئی رکعات آپ پڑھ سکتے ہیں آپ وہاں بیٹھیں لیکن ایک دعا وہاں ضرور کریں ضرور ہم نے کتابوں میں کہاں پڑھا پڑھا ہے نہ پڑھا اللہ بھلا کرے بھائی فیصل عیوب دامت برکاتہ ان کا میرے پہلے عمرے کی تربیت باوجود ہے کہ میں کتابیں پڑھ پڑھا چکا تھا ان کی مرہون منت ہے انہوں نے فرمایا ایک جملہ وہ مجھے آج بھی جب بھی ریاض الجنہ جاتا مجھے یاد آتا ہے اسی وجہ سے بھائی فیصل یاد آتے ہیں تو دعاوں میں بندے کو اچانک ذہن میں آ جاتا ہے تو وہ کیا ہے کہ جب ریاض الجنہ جاؤ تو اللہ کو عرض کرو میرے اللہ جنت میں تو لے آیا ہے اور تیرا وعدہ ہے کہ جنت میں آ جانے کے بعد تو جہنم میں نہیں بھیجتا اللہ یہ تفیق مجھے دے دے یہ انام مجھے دے دے یہ صفات مجھے دے دے تو یہ بات اللہ سے ضرور کہا کریں ریاض الجنہ ادھر ایک بات اور بھی کہو اور جنت البقی یہ رسول اللہ کے پاؤں مبارک کی سائیڈ ہے چالیس سے زائد علماء دعبند وہاں مدفون ہیں آپ کے بلکہ آپ کے کیا میرے خیال میں شاہد کوئی مسجد ہو جس میں فضائل عمال موجود نہ ہو حضرت شیخ العدیس سے تفسیر مولا محمد زکریہ کاندلوی رحمت اللہ جب یہ کتب لکھی ان تمام کتابوں کو لکھا اور اللہ سے عرض کیا میرے مولا اگر یہ میری محنتیں حدیث پاک والی آپ کو پسند ہیں تو مجھے رسول اللہ کے پاؤں کی طرف جنت البقی میں قبر عطا فرما دے آپ آج جائیں اللہ آپ کو لے جائے اور اللہ آپ کی برکت سے ہمیں ملے جائے آپ گیٹ نمبر 37 سے نکلیں آپ پہنچیں جنت البقی حضر پاک کے پاؤں مبارک کی طرف دیکھیں امام نافع کی قبر امام مالک کی قبر ان کے قطبوں میں شیخ سارنپوری قبر عین اسی کی قطبوں میں حضرت شیخ زکریہ رحم اللہ قبر موجود ہے یہ رسول اللہ کے پڑوسی ہیں جار النبی القریم صلی اللہ علیہ وسلم حضر پاک کے پڑوسی ہیں حضر کے قدب ہیں مبارک کی طرف ان کی قبر موجود ہے آپ جنت البقی جائیں دس ہزار سے زائد صحابہ اکرام کی قبریں وہاں موجود ہیں صحابہ صحابیات اور مذہ کی بات رسول اللہ کی اولاد وہاں دفن ہیں حضر پاک کی بیٹیوں کی قبر ہے رسول اللہ کے بیٹوں کی قبر ہے حضر پاک کے تین بیٹے ہیں حضر کے بڑے بیٹے ہیں حضرت سیدنا قاسم سلام اللہ علیہ ہیں ان کی قبر ان کی امہ جان کے ساتھ مکت المکرمہ جنت المعاللہ میں ہے حضرت پاک کے دوسرے بیٹے ہیں جنہیں طیب و طاہر بھی کہتے ہیں مطیب و مطاہر بھی کہتے ہیں عبداللہ بھی کہتے ہیں پانچوں نامینی کے ہیں اس بیٹے کی قبر بنو سعد بھی ہے طائف مدینہ مکہ مکرمہ سے تقریباً سو کلومیٹر ایک سو بیس کلومیٹر کا سفر وہاں سے سیونٹی کلومیٹر آپ مشرق کی طرف جائیں بنو سعد ہے حضرت امہ حلیمہ سادیہ رضی اللہ عنہ کا گھر ہے جہاں رسول اللہ کی تربیت بھی تھی حضور نے اپنے بیٹے کو بھی امہ حلیمہ کے پاس بھیجا تھا ان کی افات مہی ہوئی ہے ان کی قبر وہاں ہے اور رسول اللہ کے تیسرے فرزند رسول اللہ کے تیسرے نور نظر لخت جگر حضرت ابراہیم حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہ کی اولاد ہیں یہ وہ بیٹے ہیں جنہوں نے پہلے دو بیٹوں سے بڑھ کے عمر پائی ہے ان کے عمر اٹھارہ مہینے ہے ڈیٹھ سال اور جو بچوں کے باپ ہے نا ان سے پوچھو ڈیٹھ سال کا بچہ اپنے باپ سے کتنا مانوس ہوتا ہے ڈیٹھ سال کا بچہ اپنے والدین سے کتنی بات کر سکتا ہے وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کتنی پیار کی باتیں کی ہوگی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ان کا کتنا احترام ہوا ہوگا ان کی افات کا واقعہ مولانا عاشق لئے برنی رہے مولانا کتاب بناتے عربہ کے آخر حصے میں پڑے خدا کی قسم وہ دل نہیں ہے جو رو پڑے وہ آنکھ نہیں ہیں جس سے آنکھوں نے ٹپک پڑے یہ ایک ایک حساس موضوع ہے ان کی وفات حضور پاپ کے گوت میں ہوئی ہے گوت مبارک حضرت اینس کہتی ہے اللہ کے رسول رونے لگے رسول اللہ کی آنکھوں سے جب آسوں گرے تو ایک شخص نے حضرت کیا یا رسول اللہ رونے کا مطلب حضور نے فرمایا یہ ایک رحمت ہے جو رحیم نے اللہ نے دلوں میں ڈالی ہے رسول اللہ کے اس بیٹے کے فاتوی حضرت عثمان بن منظور رضی اللہ کے بعد ان کی قبر جنت البقی میں بنی ہے ان کی قبر بھی جنت البقی میں موجود ہے اور آپ کے اور ہماری نو امہ جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کی حرم پیغمبر کی عزت پیغمبر الاسلام کی بیویاں امہات المؤمنین سلام اللہ علیہنہ وہاں ان کی قبور اکٹھی جڑی ہوئی ہیں نو کی قبر اکٹھی ہے آپ وہاں ان کی قبر پہ بھی سلام پڑھ سکتے ہیں خاتون جنت جنت کی مالکن بلکہ میں یوں کہوں تو بے جا نہیں ہے جنتی نوجوانوں کے سردار حضرت حسن حضرت حسین رضی اللہ عنہمہ کی والدہ مکرمہ حضرت امہ جان فاطمہ رضی اللہ عنہ کی قبر پبارک بھی یہاں موجود حضرت فاطمہ یوں کہا جا سکتا ہے نا جنت کے مالکن کی ماں جنت کے مالکوں کی ماں حسن حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں اور یہ ان کی امہ جانے اچھا ایک جملہ اور کہوں جنت اولاد کے لئے ماں کے قدموں تلے ہوتی ہے حسن حسین ضرور جنت کے سردار ہیں اللہ ان کی قبروں پہ کروڑو اور بورہمت نازل فرمائے لیکن ان شہزادگان کی اپنی جنت حضرت فاطمہ کے قدموں تلے ہیں یہ خاتون بھی وہاں ہے اس خاتون کی قبر موارک حضرت عثمان غنی رضی اللہ اچھا میں اس کو پورا کرلو حضرت فاطمہ کی قبر حضرت فاطمہ کی قبر کے ساتھ حضرت حسن رضی اللہ عنہ اس کی قبر موجود ہے جس کے لئے اللہ کے رسول نے فرمایا ان بنی حازہ سیدن صحیح بخاری جلد نمبر دو کتاب السل حضرت ابو بکرہ نفع بن حارث رضی اللہ عنہ کی روایت ہے اللہ کے رسول نے حضرت حسن کو گوت میں بٹھایا ہوا ینظروا الیہ و الی الناس مرہ کبھی حضرت حسن کو حضور نے دیکھا کبھی لوگوں کو دیکھا فرمایا ان بنی حازہ سیدن وَلَا اللَّهَ يُسْلِحَ بِهِ بَيْنَ فِيَتَيْنِ عَزِيمَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ کہا لوگو ایک وقت آئے گا دو مسلمان گروہ یاد رکھنا میرے لفظ حدیث کا لفظ من المسلمین دو مسلمان گروہوں میں خون کی ندیاں بہ جائیں گی تو یہ حسن میرا بیٹا سردار بن کے صلح کرائے گا حضرت عائلی رضی اللہ عن حضرت معاویہ رضی اللہ عن باوجود لڑائی کے بھی مسلمان ہیں مِنَ الْمُسْلِمِينَ حُزُورُ کا فرمان ہے قائن سلح اور واقع حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی صلح موجود ہے ہم کل بھی حسنی ہم آج بھی حسنی ہم قیامت میں بھی حسنی بن کے اٹھنا چاہتے ہیں صلح حسن پر ہم آج بھی قائم ہیں جس دن سے حضرت حسن نے صلح کی آج تک جنگ نہیں ہوئی ہمارے استاد ذل مکرم حضرت عظیم مجاہد رہے محلہ فرماتے تھے حضرت حسن تیرے چہرے پہ نوری جمال ہے تو نے کی ہے امیر معاویہ سے صلح یہ تیرا کمال ہے جس دن سے تو نے صلح کی پھر جنگ نہیں ہوئی تیری صلح بحال ہے تو علی کلال ہے ان کی قبر مبارک اور البدایہ والنہائیہ میں موجود ہے جلد نمبر چھے میں موجود ہے حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے جب حضرت حسین شہید ہوئے میدان کربلا میں مظلوماً ان کے سر مبارک کو یہ ظالم یزید کے دربار میں لائے یزید کے دربار سے یہ سر مبارک سر حسین حضرت حسین کی بیٹی حضرت سکینہ حضرت حسین کی بیٹی حضرت فاطمہ حضرت حسین کے بیٹے حضرت امام زین العابدین امام سجاد علی الاسغر رضی اللہ عنہم کے لشکر کے ساتھ مدینہ طیبہ آیا اور مدینہ طیبہ میں حضرت امام زین العابدین نے اپنے والد حضرت حسین کے سر مبارک کو جنت البقی میں حضرت فاطمہ کے قدموں کی طرف دفن کیا ہے گویا ان کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے آپ اس قبر پہ بھی سلام عرض کر سکتے ہیں اس کے علاوہ عظیم صحابی عظیم محدث سلطان الحدیث حضرت عبد الرحمن بن سخر حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ان کی قبر مبارک بھی وہاں موجود ہے کئی صحابہ ہیں کئی صحابہ جن کی قبر مہاں موجود ہیں کئی اولیاء اللہ ہیں جن کی قبر مہاں موجود ہیں کئی صحابیات ہیں جن کی قبر مہاں موجود ہیں کسمت والوں کو وہاں ملتی ہے دعا فرمائے اللہ ہمیں وہاں کی قبر حطا فرمائے اللہ ہمیں وہاں کی قبر حطا فرمائے اللہ کروڑ و رحمت نازل فرمائے شیخ طریقت حضرت مول اللہ عبدالعفیز مکی رحمت اللہ علیہ پر جو ڈربن میں فوت ہوئے ڈربن جنوبی افریقہ پانچ ہزار فضائی کلومیٹرز کا سفر ہے مدینہ طیبہ سے دعا مانگی ہوئی تھی سچی طلب تھی تو امیر مدینہ نے اسپیشل جہاز پر ان کو وہاں سے جسد مبارک کو بلوایا مسجد نبی میں جنازہ اٹھا حضور کی روزے کے سائز اگزر کے جنت البقی میں جگہ ملی اسے آشک کہتے ہیں یوں بلوایا جاتا ہے پابندیاں نہیں لگوائی جاتی وہاں پر اسے آشک کہتے ہیں کچھ تو محرومین وہ بھی ہیں آپ جدہ و ائرپورٹ اترے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بین ہے یہ بین ہے اللہ پاک محفوظ رکھے تو ان کی قبر بھی حضرت حسین کی وہاں موجود ہے آپ یہاں صلاة و سلام عرض کریں اس کے بعد حضرت امیر حمزہ کی قبر پہ بھی جائیں جبل احد جبل رومات وہ آج بھی موجود ہے آپ وہاں زیارت کریں حضرت امیر حمزہ کون ہے رسول اللہ کا بنسبت والد ہے کیوں ام الرجل سنو ابی فرمایا والد اور چچا یہ ایک ہی ماند ہے یہ حضور کے چچا ہے اور مزے کی بات ایک جملہ مزید کو حضور کے بھائی بھی لگتے ہیں آپ کہے کہ چچا بھی ہیں بھائی بھی ہیں حضرت سیدہ سوہبہ رضی اللہ عنہ جسے لوگ سو بھیا کہتے ہیں ابو لاحب کی جو باندھی تھے جنہیں ابو لاحب نے حضور کی پیداش کی خوشی میں آزاد فرمایا تھا ان کا دودھ حضرت امیر حمزہ نے بھی تو پیا ہے حضور پاک کے ساتھ تو اس وجہ سے ماں ہیں تو رضائی بھائی بھی ہیں حضرت حمزہ کی قبر پہ بھی جائیں مظلومن شہید ہیں ظلمن شہید ہیں سید الشہدہ ہیں یہ رسول اللہ کے والد کی جگہ ہیں حضور پاک کے گیارہ چچوں میں دو چچے مسلمان ہیں ایک حضرت عباس ایک حضرت حمزہ رضی اللہ عنہما ان کی قبر پہ جائیں جبل احد پہ جائیں ہو سکے تو کسی معلم کے ذریعے وہ جگہ دیکھیں جو پہاڑ کی سختی تھی حضور پاک کے خود مبارک پہ نہ ہو تھا خود فائٹنگ کیپ جنگی ٹوپی اس میں حملے کی شدت کی وجہ سے دو کڑیاں ادھر گھس گئی تھی صحابہ نے حضرت ابو دجانہ نے وہ کڑیاں کھینچی تھی دانت ان کے دونوں ٹوٹے تھے لیکن کڑیاں یہاں سے نکل آئیں خون کا فوارہ بہا حضرت زبیر کو حضور نے دیا جاؤ یہ خون وہاں پہ زفن کر کے آؤ جہاں کسی کا پاؤں نہ آئے حضرت زبیر کے کچھ ٹیم کے بعد آئے کیا کیا کہا اس لئے دفن کیا جہاں کسی کا پاؤں نہیں جائے گا کہ زبیر کہاں دفن کیا کہ میں نے پی لیا کہ زبیر جس کے جسم میں نبی کا خون گیا اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام جہنم کی آگ حرام کیا خوش خبریاں ہیں کیا خوش خبریاں ہیں ایک بندہ مجھے کہنے لگا خون تو حلال نہیں ہے خون تو نجس ہوتا ہے خون تو حرام ہوتا ہے خون پی گئے یہ کیسی بات ہے آپ اس صحابی پہ رد کیوں نہیں کرتے میں نے کہا اللہ عقیدت دے اللہ بصیرت دے اللہ امام دے خدا کی قسم دل و دماغ کی آنکھیں کھل جاتی ہیں لوگو حرام حرام میں کیا بات کر رہے ہو اور یہ کس کا خون ہے یہ امام الانبیاء کا خون ہے یہ کس کا خون ہے یہ آقا اے دو جہاں کا خون ہے میں ایک جملہ کہتا ہوں خون حرام ہے اللہ نے کہا ہے لیکن رسول اللہ نے کچھ خونوں کی تخصیص کی ہے فرمایا یہ خون حرام نہیں ہے حضور نے فرمایا دو چیزیں جو خود مر جائیں وہ ہمارے لئے حلال ہیں دو خون ہمارے لئے حلال ہیں السمق والجراد ایک مچھلی ہے جو باہر نکلے بغیر زبا کے فوت ہو جائے آپ کے لئے حلال ہے اور ایک ٹڈی ہے بغیر زبا کے حلال ہے اور جو دو خون حلال ہیں ایک جگر ہے اور ایک قبید ہے اس کو حلال کیا گیا ہے اسی پر جب اللہ فرما دے یہ حرام حضور اس میں تخصیص کر کے ہلت کی تشریح کر سکتے ہیں تو اللہ نے باقی خونوں کو حرام قرار دیا اس خون کو حضور پاک نے حضرت زبہر کے پینے تک تقریر اور تائید فرما کے ہلت کی طرف اشارہ فرما دیا یہ تو حضور نے تائید کر دیا تو یہ پیغمبری دربار ہے ایس پر اعتراض چطراز نہیں چلتے ہیں با خدا دیوانہ باش با محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو شیار اے رب کے ساتھ جو کہنا کہلو شاید برداشت مل جائے ادھر ہوشیار ادھر ہوشیار سے چلنا ہوشیاری سے چلنا حضرت موسیٰ علیہ السلام جا رہے ایک شخص کہہ رہے اللہ تو پوری دنیا کو سوالتا ہے مجنون ستا اس کا آقل ہی اتنا تھا اللہ پوری دنیا کو سوالتا ہے تھک گیا ہوتا میرے قریب ہوتا میں تیرے سر کو کنگی کرتا تیرے پاؤں دباتا تجھے چابی کر دیتا موسیٰ علیہ السلام نے کہا رب کے بندے کیا کہہ رہا یہ جمل اللہ کے لیے نہیں کہتے تو اچھا اچھا جب میں معافی مانتا ہوں مجھے تو نہیں پتا یا نہیں کہہ سکتے اس بندے کو کچھ نہیں کہا گیا حضرت موسیٰ کو فرمایا گیا میرا بندہ مجھ راز و نیاز کر رہا تھا آپ نے درمیان میں خلل ڈال لیا اب سنو اگر کوئی بندہ یوں رسول اللہ کے لیے کہہ دے کوئی ایسا نازیبہ کلمہ کہہ دے اس کا ایمان بھی چلا جائے گا با خدا دیوانہ باش با محمد ہو شیال علماء نے نہیں کہا اگر کوئی اتنا کہہ دے کہ حضور کا سارا لباس آلہ تھا بٹن بھی اچھے تھے ایک بٹن نوزو باللہ ادنہ تھا یوں کہہ دے وہ ایمان سے بھی گیا بیوی سے بھی گیا یہاں احترام ہے ٹھیک ہے تو یہ حضرت زبیر نے وہ خون پی لیا حضرت فاطمہ نے چٹائی جلائی پرانے زمانے کا علاج تھا چٹائی جلا کے اس دگہ اس کے راک کو رکھا گیا سوا جا گوا دے راک کو یہاں فیل کیا گیا بھرا گیا تو وہ خون رک گیا اللہ کے رسول جبل عود کے قریب گئے ایک پہاڑ کی جگہ ایک گھاٹی آج بھی موجود ہے میں نے اپنی آنکھوں سے وہ جگہ دیکھی ہے اس جگہ چہرہ بھی رکھا ہے سنت کے مطابق وہ پہاڑ کی ایک بہت سے چھوٹی جگہ سے جانا پڑتے ہیں معلم جانتے ہیں وہ لے جاتے ہیں ورنہ عام مندیں نہیں جانتے ہیں اس جگہ اللہ کے رسول پہنچے کافروں کے حملے کی وجہ سے پناہ لی اور اپنے چہرے کو یوں لگایا تو وہ سخت جگہ تھی حضور کا موجزہ ظاہر ہوا وہ پہاڑ نرم ہوا مون کی طرح ہوا اور اس جگہ کو اللہ کے رسول کا اس نے سہارا دیا آج آپ وہاں جائیں بلکل سیدھی گھاٹی ہے وہ جگہ جاؤ حضور کا چہرہ لگو بلکل ایسے گولائی کی طرح مڑی ہوئی ہے وہاں چہرہ بھی لگایا جا سکتا ہے یہ ایک عاشقی کی ادا ہے اور اس کے ساتھ صحابہ اکرام کی ایک بات ارز کرتا ہوں مدینہ طیبہ جب صحابہ آئے حضور پاک کے پاؤں پکڑ کے ارز کرنے لگے یا رسول اللہ مکہ مکرمہ ہوتے تھے ہر وقت امرا کرتے تھے مکہ ہوتے ہر وقت زیارت کرتے بیت اللہ کی ادھر رسول اللہ تو ہیں بیت اللہ نہیں ہے ہم عمرے سے محروم آج تو وہاں نہیں جا سکتے ہم کیا کریں اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا کی اللہ نے ایک انام جاری کر دیا مسلمانوں یہ انام مدینہ کے لوگوں کو عمرے کا ملا ہے بغیر مکہ گئے مدنی لوگوں کو عمرے کا انام ملا بغیر کا بات اللہ دیکھے عمرے کا انام ملا بغیر صفا مروہ کی سائی کیے عمرے کا انام ملا بغیر احرام باندھے عمرے کا انام ملا بغیر پابندیوں کے مدینہ میں رہ کے حضور نے فرمایا من تطحرا فی بیتیہی سم اتا مسجد قبا فسلا فیہ رکاتین عجرہو کا عجر عمرت نوکما قال علیہ السلام فرمایا لوگوں میرے اللہ نے مجھے اجازت دے دی گھر سے وضو کر کے پاک ہو جاؤ پھر مسجد قبا آؤ یہاں دو رکات پڑھو آپ کو اللہ عمرے کا سوا بتا فرمائے مدینہ میں رہ کے عمرے کا سوا دے مدینہ میں رہ کے بغیر قبط اللہ بغیر عجر عصبت بغیر حتیم بغیر صفا مروہ بغیر احرام کا عمرے کا سواب ہے صحابہ یوں آتے تھے کوشش فرمائیں میری ماں و بینوں آپ بھی اور میرے بھائی آپ بھی میرے دوست و بزرگو آپ بھی جتنے دن مدینہ طیبہ میں رہیں روزانہ کی بنیاد پر ایک چکر قبا کا ضرور ہو جائے ایک چکر قبا کا ہو جائے روزانہ کا ایک عمرہ ہے اگر آپ صبح کی نماز مسجد نبی سے پڑھ کے چلے تو اشراک جا کے آپ کو با پڑھے اشراک بھی ہو جائے گے عمرہ بھی ہو جائے گے شرط یہ ہے آپ اپنے ہوتل سے فضو کر کے چلیں آپ کا گھر تو ہوتل ہے نا آپ وہیں سے کر کے چلیں میں پہلے عمرے کے سفر پہ جا رہا تھا یہ ڈھکی موڑ ہے یہ ہم کراس کر رہے تھے آج سب ہمارے ساتھ تھے راستے میں مجھے بالکل ان نون نمبر سے کال ہے یہ پہلی مرتبہ اس بندے سے ملاقات تھی مدینہ طیبہ سے کال ہے سعودیہ کا نمبر تھا میں نے اٹھا لیا مجھے کہنے لگے میرا نام عبد المجید ہے میں پیتیس سال سے مدینہ طیبہ میں رہتا ہوں اور مجھے معلوم ہوا آپ عمرے پیارے ہیں آپ مجھے کھانے کا ٹائم دیں گے میں نے کہا کھان وڑی میں سوکھا میں نہیں نہیں ہونا پہلے ایلہ سوکھرے دے گئے ان نے کہا مدینہ طیبہ میں ہوں یہاں کام کرتا ہوں میں نے کہا آپ کے پاس گاڑی ہے کہتے جی ہے یہ یہ کام میں نے کہا جی ٹھیک ہے دوستی یاری میں آپ نے کھانے پہ بلایا میں کھانے پر تیہ کر رہا ہوں کھانا آپ کیاں کھاؤں گا لیکن میرے تیرہ دن مدینہ طیبہ میں ہے روزانہ کی بنیاد پہ نماز صبح کے بعد آپ مجھے اپنی گاڑی میں لے جائیں گے مزید قبہ آپ نے مجھے دو نفل پڑھوانے ہیں تیرہ دن آخری آئے گا الودائی نفل بھی پڑھیں گے آپ کے گھر کھانا بھی کھائیں گے اللہ اس پر رحمت فرمائے اس نے مان لی تو میرے دوستو یہ تیرہ عمرت مفت میں مل جاتی تو روزانہ کی بنیاد پہ یوں نہیں تو دو سے پانچ ریان لگتے ہیں بندہ ٹیکسی میں بھی آ سکتا ہے یہ نہ ہو تو پیجل بھی آ سکتا ہے ہمارے مولانا عرفان اللہ صاحب پیجل آتے جاتے تھے آپ وہاں سے تھوڑا سا نیچے آئے نا وہ جو کار پارکنگ ہے اس سے ایک مختصر راستہ بھی نکلتا ہے مسجد قبہ کا شارع قبہ وہاں لکھا ہوتا ہے وہاں سے بھی آپ جا سکتے ہیں تو روزانہ کی بنیاد پہ تو کتنی بڑی بات ہے تو یہ بھی مدینہ طیبہ پہ آپ ضرور بھی ضرور کیا کریں ضرور کیا کریں یہاں ایک محبتوں کی بات اور بھی کر دو ہمارے استاجی حضرت مولو غلام فریض صاحب ہے دامت برکاتہم ان کا کافی تجربہ اس مسئلے پر میں آج بھائی فیصل کہہ رہا تھا میں نے کہا جو مسئلہ یہ ہے کہ آپ وضو گھر سے کر کے چلو ادھر جاؤ جتنے نفل پڑھو گے وہ عمرے کا ثواب ہے لوگ کیا کرتے ہیں وہاں کئی کئی نفل پڑھتے رہتے ہیں انہیں مجھے فرمائے یہ لوگوں میں نہ کہنا بلکہ مولو صاحب فرماتے ہیں ہمارے استاجی کہ یار یہ بندے اور اللہ کا معاملہ ہے وہ دو کے جگہ چار نفل پڑھ لے ہو سکتے ہیں اللہ دوسرے عمرے کا ثواب دے دے خامہ خاص ہے کیوں روکتے ہو لوگوں کو تو میں نے کہا چلو میں بتاؤں گا لیکن پوری بات کر کے بتاؤں گا آپ نفل کی کسرت بھی کر سکتے ہیں تو میرے دوستو اس کے علاوہ آپ وادی عقیق جائیں کسی کو کہہ کر ضرور جائیں لوگ وادی جن جاتے ہیں کہیں نہ لور دی وادی جن نہ اللہ دی رسول گین نہ صحابہ گین نہ قرآن ہی چھے نہ حدیث وادی جین ونجوں سے گنڈی اتے چڑھ دیئے لوگ ادھر دیکھنے جاتے ہیں ٹکے دا کوئی فیدہ کو نہیں وادی جن دا جن تے دے ڈیرے جبون ڈٹھے سے ٹھیک ہے نا ادھر آپ وادی عقیق جائیں وادی جن کیا ہوتا ہے وہ وادی بیزہ ہے اس کو وادی جن بھی نہیں کہتے جن کی وجہ سے اوپر نہیں چڑھتی گاڑی میں اے بھول بان کے آیا وہ کہتے ہیں گاڑی اوپر چڑھتی ہے آپ روڈ پر رکھیں تو گاڑی چڑھتی ہے آپ روڈ سے نیچے اتاریں کچھی جگہ پہ گلی ہیک انچی نہیں چڑھ دی اللہ بھول میں کوئی گلی جنی نہیں مہندی آپ کر کے دیکھیں وہ بیسہ ہے بیسہ انڈک کہتے ہیں انڈا ادھر بیٹمہ ڈول ہو جاتے ہیں ادھر بیٹمہ ڈول ہو جاتے ہیں پانی ادھر چلا گیا پانی ادھر چلا گیا اس کو وادی جن لوگوں نے اوپر بڑا ہی وادی اے کوئی وادی ہے جن جن کوئی نہیں جو مسنون جگہ ہے وہ وادی عقیق ہے وہاں جائیں آپ کو چشمیں ملیں چشمیں ہیں وہاں جو وہاں چشموں کا پانی پیئیں اللہ کے رسول کی حدیث صحیح بخاریم موجود ہے حضور پاک نے فرمایا آتانی آتن رات میرے پاس فرشتہ آیا مجھے آگ کیا سلی فی حاضی الوادی انہو مبارک آپ وادی عقیق میں جا کر دو نفل پڑھیں یہ مبارک وادی ہے تو آپ وہاں وہ دو نفل پڑھیں میں وادی عقیق جب گیا پہلی بار زندگی میں ہم نے الحمدللہ وہ اثر کی اذان بھی دی اثر کی نماز بھی پڑھی اذان اسی لئے دی کہ یہاں کے پہاڑ بھی ہمارے ایمان کے گواہ ہو جائیں کیونکہ معزن کے آواز جہاں تک جاتی ہے وہ سارے اس کے ایمان کے گواہ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد میں آپ کے ایک بات کرتا ہوں بہران ہوں گے ہم تو بزرگوں کشف کرامت کے قائل ہیں میں این گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا ڈرائیو میں نے کیا وہاں گاڑی کی میں نے کہا چلو مدینہ تیبہ کی ڈرائیو کا بھی بندہ وہ جو اللہ سواب لے لے وہاں اونٹوں کی کسرت ہوتی ہے مجھے نہیں پتا ہماری کھڑ کی شیشہ کھلا ہوا تھا ایک اونٹ آیا اور میری آنکھ اس وقت اس کی طرف متوجہ ہوئی جب اونٹ اپنی گردن بلکل سیٹ میں میرے سامنے داخل کر چکا تھا اے اوٹھ اندر آگیا اوٹھ کہاں دیکھو آوے تھے جرحال ہوندے یہ نہ تو آنا ہوسی ہوا میں نہ ہوسی ٹھیک ہے نہ تو ایک جیسے میں تو بہت پریشان ہو گیا بھائی عمر کو اللہ پاک جزائے خیر عطا فرمائے ہمارے بہت اچھے دوست ہیں اور جب بھی میں جاؤں ان کی گاڑی عمر لیا وقف ہوتی ہے مدینہ سے مکہ مکہ سے مدینہ اللہ اس کو جزائے خیر دے میں نے اس کی گاڑی پہ ہزاروں کلومیٹر سیکڑوں کلومیٹر سفر کیا ہے ان نے جیسے کیسے اوٹھ کو وہاں سے بھگایا پھر میری کوئی طویعت ٹھیک ہوئی جب میں ڈی اے خان آیا مجھے ایک بہت بڑے کشف کے بزرگ ہے بہت بڑی شخصیت ہے اللہ ان کی زندگی میں برکت تا فرمائے میں نام لیے بغیر کہوں گا اللہ ان کی اولاد کی زندگی میں برکت تا فرمائے اللہ ان کی مشکلات دور فرمائے اللہ ان کے احبہ اقربہ ان کے دوست عباب کی کام میں برکت تا فرمائے انہوں نے مجھے فرمایا وادی جن کا ایک جن تجھ سے اوٹ کی شکل میں ملنے آیا تھا تو انہوں نے اسے بھگا دیا شکر جن نہیں شکر لگا گیا ناپنا مجھیا تو میرے دوستو بہت ایسی گفشم کی باتیں ہیں تو وادی حقیق ضرور جائے تو وادی حقیق جانا چاہیے عزقہ جائے پھر مدینہ طیبہ میں رہ کے بدر بھی جایا بدر بھی آپ جا سکتے بدر ایک سو چالیس کلومیٹر ہے آپ بدر وہاں جائیں گے وہاں بدر میں چودہ صحابہ اکرام کی قبریں ہیں ادھر صلاح ان کے اوپر سلام پڑھیں اس کے راستے میں آپ کو بیرے رومہ ملے گا بیرے روحہ ملے گا بیرے روحہ اللہ کے رسول نے فرمائے مجھ سے پہلے ستر انبیاء یہاں سے گزرے ہیں جب قابط اللہ جا رہے تھے ستر انبیاء نے وہاں سے پانی پیئے ایک حضور نے پیئے ایک اتر انبیاء تو وہاں سے آپ پانی پیئے اس کے ساتھ اگر آپ جا سکتے ہیں تھوڑا سا ٹریبل ایریہ ہے کبائلی لحقہ ہے وہاں ایک بیرے شفا ہے حضور کے جانے سے پہلے لوگ اسے بیرے مرض کہتے تھے بیماریاں پھیلتی ہیں جب حضور گئے حضور نے اپنے لحق مبارک وہاں ڈالا وہ بیرے شفا بن گیا بیرے شفا ہے آپ وہاں جائیں وہ بھی پانی پیئے آپ واللہ علا وجیل عرض قسم کا کے کہتا ہوں ایسا پانی میں نے کبھی نہیں پیا میں بیرے شفا گیا ہوں میں نے بیرے شفا کا الحمدللہ پانی پیا ہے کیا بیرے شفا ہے چھوڑوں سو سال کا قوہ تقریباً اصلی حالت میں آج بھی موجود ہے چھوٹی سی مسجد اس کے ساتھ ایک عجیب جگہ ہے وہاں کے پہاڑوں کو بندہ اس نظر سے دیکھ سکتا ہے کہ یہ وہ پہاڑ ہے جو آج اسی شکل میں موجود ہیں انہیں مدنی کریم کی نظر پڑی تھی پہاڑ واحد چیزیں ہیں وہاں کی جو آج اصلی شکل میں وہاں کی موجود ہیں جن کو حضور کی نظریں ملی تھی کہتے ہیں اس لیت تھے پہاڑوں کو دیکھو کہ میرے نبی کی نظروں نے ان کو دیکھا آپ یہ زیارات نہیں کر سکتے اور اب تو عمرے والوں کو اور حج والوں کو ایک بونس مل گیا ہے وہ بونس کیا ہے وہ پورا سعودیہ وزٹ کر سکتے ہیں اب پابندی نہیں رہی پہلے صرف ہوتا تھا فقتل المکہ والمدینہ بس جدہ وغیرہ ختم اب پورا سعودیہ وزٹ کر سکتے ہیں آپ سابر جائیں سابر کے ساتھ وادی یہ مستورہ ہے مستورہ سے بائیس کلومیٹر ابوہ ہے ابوہ جائیں حضور کی امہ جان حضرت امہ عامنا اللہ اس کی قبر پہ کروڑوں عربوں بے شمار رحمت نازل فرمائے حضور کی امہ جان اللہ کے رسول نے فرمایا تھا فقد اذن لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے مجھے اجازت دے دی ہے آپ اپنی نبی کی قبر پہ جائیں حضور اپنی والدہ کی قبر پہ گئے تھے امام ابن ساتھ نے طبقات ابن ساتھ میں لکھا ہے فَبَقَائِنْدَهُ صلی اللہ علیہ وسلم وَبَقَلْ مُسْلِمُونَ لِبُقَائِ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور وہاں رونے لگے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کے صحابہ حضرت امہ امہ عامنا قبر پہ روئے بات میں کسی نے کہا ماجب کی کا یا رسول اللہ آپ کیوں روئے حضور نے فرمایا مجھے میری امہ کی شفقتیں یاد آگئی تھی مجھے میری امہ کا پیار یاد آگیا تھا تو وہاں بھی آپ جا سکتے حضور پاک کی والدہ قبر یہاں ہے اور والد کی قبر جنت البقی میں ہے والد کی قبر پہ ایک بات کروں میں چپٹر کلوز کر رہا ہوں توجہ رکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد مکرم سیدنا عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما ان کی قبر کہاں تھی بنو نجار کے محلے میں تھی بنو نجار یہ بنو نجار کا محلہ اللہ کے رسول کی زندگی میں مزی نفی سے باہر تھا ان کی قبر وہاں بنی تھی جب یہ سفر پہ جا رہے تھے وہاں فوت ہوئے تھے حیثیت و مکی لیکن ان کی قبر وہاں تھی حضور پاک فرماتے ہیں میں نے اپنے ابو کی قبر کی زیارت امہ کے ساتھ چھ سال کے عمر میں کی ہے جب میری عمر چھ سال تھی اور اللہ کے رسول نے ازدگا فرمایا جب میں امہ کے ساتھ مدینہ طیب آیا تو میری امہ نے مجھے تیراکی سکھلانے کے لیے بنو نجار کے تعلات میں بھیجا تھا میں نے وہاں تیراکی بھی سیکھی ہے میں نے اپنے آٹھ سالہ دور میں اور پھر مفتی والے کورس کے دور میں بسیار تعلاش کیا کہ تیراکی سنت ہے تو حضور نے تیراکی کس دریا میں سیکھی تھی وہاں تو بیوادی غیر عزیزر ہے حضور تو کوئی دریا نہیں ہے یہ مجھے طبقات ابن سعید سے ملا طبقات ابن سعید کی جلد اول اٹھائیں اب طبقات القبرہ میں ہیں بنی نجار کا ایک طالاب تھا اللہ کے رسول نے وہاں تیراکی سیکھی تھی چھے سال کے عمر میں چھے سال کے عمر میں اور اللہ کے رسول وہاں فرماتے ہیں ایک عجیب لفظ ہے فرماتے ہیں آنا اپنا فرماتے ہیں ما اونیسا نتیر طائرہ کا ہم اور میرے نان حال کے رشتے دار اور ایک بچی جس کا نام اونیسا تھا ہم چھوٹے بچے چھے سال کے عمر میں ایک دوسرے سے مل کے ایک پرندے کو اڑاتے تھے جو یہاں بیٹھتا تھا ہم اڑاتے وہ پھر آ جاتا ہم اڑاتے وہ پھر آ جاتا یہ حضور کی چھے سال کے عمر کے واقعات ہیں آپ کا طبقات اپنے ساتھ سے مطالعہ کر سکتے ہیں تو اس جگہ حضرت عبداللہ کی قبر تھی جب حضور پاک کی مسجد نوی بنی ادھر تک قبر کی جگہ تک مسجد نجا سکی حضرت عثمان کا دور آیا اس جگہ نجا سکی پھر مسجد نوی کی توسیح ہوتی ہوتی اب انیس سو ستر چھتر کی بات کر رہا ہو جب شاہ فہب فہب بن عبدالعزیز رحمہ ہم اللہ اللہ اس کی قبر پر کروڑوں عربوں رامتے نازل فرمائے اس بندہ انجینئر بھی تھا بادشاہ بھی تھا جب یہ مدینہ کا ذمہ دار تھا انجینئر تھا تو اس نے خود بیٹھ کے مدینہ کا نقشہ بنایا مسجد نوی کی توسیح کا بڑی توسیح ہوئی ہے اس کے دور اللہ اس کی قبر کی جنت کی توسیح فرمائے بڑی توسیح کی ہے یہ دو منزلہ جو کار پارکنگ ہے مسجد نوی کے نیچے دنیا کی بڑی کار پارکنگ میں ایک کار پارکنگ ہے آپ وہاں جائیں آپ کے عقل دنگ رہ جائے مسجد نوی کے اندر سے گاڑی والے کو قبا کا راستہ بھی ملتا ہے بقی کا راستہ بھی ملتا ہے دوسرے شوارے کا راستہ بھی ملتا ہے حقیق کا راستہ بھی ملتا ہے اور جو اینا جبلہوت کا راستہ بھی ملتا ہے ہر راستے اس نے اندر سے بنائے ہوئے سرنگ کی شکل کے تو جب یہ بن رہی تھی توسیح ہو رہی تھی یہ جو گئے ہیں وہ سمجھیں گے جو نہیں گئے وہ یاد رکھیں وہ جیک لیں گے باب السلام سے باب السلام کو کمر کریں تو چھتری نمبر چار پہ آئے چوتھو ستون جو ہے چھتری نمبر چار پہ ادھر بنی نجار کا گھر تھا ادھر حضرت عبداللہ حضور کے والد کی قبر تھی تو یہ مسجد نوی میں آگئی اس توسیح میں فیصلہ ہوا قبر مبارک کی منتقلی کا کہ آپ قبر مبارک میں حضرت عبداللہ کے جسم مبارک کو منتقل کر کے کہاں لے جائیں جنت البقی میں حضور کے والد کی قبر ہے اگر اعلان ہوتا کہ ہم نے منتقلی کرنی ہے دنیا کا کوئی فرد نہ ہوتا جو وہاں نہ پہنچتا لیکن ان نے خفیہ رکھا شعفات نے علماء کے مشورے سے خفیہ رکھا کہا جب قبر کو شائع کریں گے سب سے پہلے جس نے قبر کو اٹھانا ہے وہ وہ بندہ ہوگا جو حضور کے روزے کی چابی بردار ہے چابی بردار روزہ شیخ احمد صالح نور دعا فرمائے اللہ ان کو سیعت عطا فرمائے میں نے ان سے مصافہ کیا ہے انہوں کو کہا گیا کہ آپ سب سے پہلے اس قبر میں اتریں گے کیونکہ آپ حضور کے پاس جاتے ہیں روزے میں صفائی کے لیے ادھر بھی آپ جائیں گے وہ چالیس میں پوتے ہیں اس بندے کے جو حضرت بلال نے لایا تھا حضور پاک کے دربار میں آپ اس بندے کو دیکھوا آپ حیران ہو جاؤ وہ قبر میں اترے کہا آپ قبر مبارک سے جسم کو اٹھاؤ گے پھر اس کے بعد عربی شیوخ جو تھے بادشاہ وغیرہ یہ اٹھائیں گے ان میں اللہ نے سعادت علماء دیوبند کو بھی دی ہے شیخ احمد صلی اللہ زکریہ فضل عمال والے اس قبر کشائق میں حضرت عبداللہ کے جسم کے اٹھانے میں شامل ہیں حضرت مولا عبید اللہ انور رحمت اللہ علیہ شامل ہیں حضرت عبید اللہ انور کے دونوں صاحب زادگان حضرت لاہوری کے دونوں پوتے بیٹے اور پوتے یہ بھی شامل ہیں حضرت مفتی عاشق علائی برنی علمہ دلی رحمت اللہ علیہ بھی شامل ہیں یہ سارے حضرت انہوں نے پھر منتقل کر کے وہاں پہنچایا شیخ احمد صلی اللہ نور کے بہت قریبی دوست ہے شیخ احمد صاکر مجھے ملے مجھے فرمان لگے میں آپ کو مسافہ کرا تو مجھے اس کے پاس مسافہ پہ لے گئے میں نے ان کے اس حد کو چوما ہے وہ بتاتے ہیں شیخ احمد صلی اللہ نور کہ جب ہم نے حضرت عبداللہ کے جسم کو اٹھایا چودہ سو سال گزر گئے جسم مبارک ملکل سلامت تھا داری مبارک کالی تھی داری مبارک کالی تھی حضرت عبداللہ کی وفات آپ کو پتہ ہے کب ہوئی ہے اٹھارہ سال کے عمر میں حضور کے والد مکرم حضرت عامنہ کی عمر وفات کب ہوئی ہے چوبیس سال کے عمر میں جب حضور کی عمر چھ سال تھی تو کہتے ہیں میں نے حضرت عبداللہ کہ چہرے مبارک کو ہاتھ لگایا پھر اپنے دائیں ہاتھ کی شہادت والی انگلی کی طرف اشارہ کر کے فرمایا میں نے اس جگہ یوں کیا ایسے تھوڑا سا دبایا کہ جسم کو دیکھو کتنا نرم ہے تو یہ جگہ نرم ہونے کی وجہ سے اندر چلی گئی ایسے کچھ ٹیم کے بعد پھر دوبارہ اپنی جگہ پہ آگئی اللہ نے سعادت دیا ہم نے ان کے انگلی کو بھی چوما ان کے ہاتھ کو بھی بوسا دیا ہے یہ حضرت عبداللہ کی قبر اس جگہ اور جب باب البقی سے آپ حضرت عبو یوبنساری کے مکان سے گزرے تو ایک جگہ ہے دوسرے چھتری پر یہ وہ جگہ ہے حضور کے قدمین کے طرف جاندرت عثمان کو شہید کیا گیا تھا اور آپ باب جبرائیل پہ آئیں گے اس کی دو سائیڈے ہیں دونوں کونے جو بنے ہوئے ستون کے ان کا جو دائنہ کونہ ہے یہ وہ ہے جہاں رسول اللہ کی بکریاں باندھی جاتی تھی رسول اللہ صلی اللہ کی بکریاں اور آپ جب ریاض الجنہ جائیں گے ریاض الجنہ میں آپ کو بہت سے ستون ملیں گے ایک ستون ہے پورے ریاض الجنہ میں صرف ایک ستون جو ترتیب کے اعتبار سے تھوڑا ٹیڑا بنا ہوا ہے کیا مطلب پہلا یہاں دوسرا سیدھا تیسرا سیدھا چوتھا سیدھا کتار میں جو پانچ میں چھٹا ہے ان میں سے ایک ستون ہے جو بلکل ایک فٹ ہٹا ہوا ہے آپ وہاں تالاش کریں گے کہ یہ ستون ایک دوسرے کے ساتھ ہیں یہ تھوڑا سا اٹا ہوا ہے یہ کیوں اٹا ہوا ہے یہ این وہ جگہ ہے جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں بیت المقدس کو مو کر کے سترہ مہینے تک نماز پڑھاتے رہے یہ وہ جگہ ہے یہ ریاض الجنہ میں موجود ہے تو اس لئے انہوں نے اس کی نشانی لگا یہ ہر بند کو ہی پتہ چلتا تھوڑا سا ٹیڑا رکھا ہے اور آپ باب السلام دیکھیں باب السلام سے کٹ کے ایک ساتھ دروازہ ہے جسے باب ابی بکر کہتے ہیں اس دروازے پہ آئیں اگر کالین نہ ہو تو آپ دیکھ لیں گے ورنہ کالین اٹھا کے دروازے والی جگہ میں آپ دیکھ سکتے ہیں بارہ چاند بنے ہوئے ہیں یہ ماربل سے بارہ چاند نیچے یہ وہ جگہ ہے جہاں یمنی چادر میں نیچے یمنی چادر بچائی گئی تھی وفات کے بعد مدینہ والوں کو حضرت علی نے حضور پاک مبارک کو جسم مبارک کو اٹھا کر زیارت کروائی تھی وہ گھر سے لے کر ادھر لائے تھے ادھر زیارت کروائی تھی پھر آپ روزے پہ جائیں روزے اکنس میں بہت سی نشانیاں موجود ہیں بہت سی نشانیاں وہاں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو روزہ کی چاروں طرف ہیں یہ روزے نبوی اتنا بڑا نہیں تھا یہ روزے نبوی روزے نبوی بارہ گھروں پر مشتمل ہے بارہ گھروں پر گیارہ ازواج متحرات کے گھر ہیں بیویوں کے اور بارہ گھر حضرت فاطمہ کا ہے رضی اللہ عنہ حضرت علی کا گھر ہے یہ ملا کر روزے اکنس بنایا گیا ہے تو اس روزے اکنس میں یہ اتنا بڑا روز ہے اس کے کونوں میں آپ دیکھیں گے بلغل علا بکمالیہی کشفت دجابی جمالیہی یہ آپ کو بینر نظر آئیں گے یہ اس کے ہیں جو اینا کیا کہتے ہیں گتے کے ہیں یہ گتہ کم از کم کم از کم پانچ سو سال پرانا ہے اور کچھ اس میں ایسی چیزیں بھی موجود ہیں گتے کی شکل کے جو تیرہ سو سال پرانی ہیں یہ آپ کو وہاں سے نظر آئیں گی مسجد نوی کی زیارات بہت ہیں بہت ہیں میں نے صرف آپ کو ہیڈ لائیس پیش کی ہیں جل کیا جل کیا میں پوری زیارات پر پھر بھی بات نہیں کر سکا بس اللہ آپ کو رمی صراط مستقیم اتا فرمائے ان چیزوں کا آپ نے لحاظ رکھنا ہے اور یہ چیزیں جو ہیں یہ مدینہ طیبہ کے آداب تھے میں نے آپ کی خدمت میں حرز کر دیئے ہیں اللہ آپ کو رمی صراط مستقیم اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين جمال الوجود بذکر الیلام وتصف الحياة